غور طلب بات یہ ہے کہ آخر کیوں دو قومی نظریہ کا تصور پیش کیا گیا اور ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کی گئی ایک الگ ملک کا تصور پیش کیا گیا دو قومی نظریہ تھا کیا دو قومی نظریہ یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں ہندوستان میں دو قومیں آباد ہے جن کا رہنا سینہ کھانا پینا الگ ہے جن کا دین الگ ہے اس لیے انہیں دو ریاستے دی جائے ایک ہندو ہندو کے لیے اور ایک پاکستان مسلمانوں کے لیے یہ تھا دو قومی نظریہ تو اس کو پیش کرنے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ مسلمان ایک ہزار سال سے ہندو پر حکومت کر رہے تھے وہاں پر کھا پی رہے تھے وہاں پر رہ رہے تھے اور ان پر حاکم مسلط تھے وہاں اپنے دین کے مطابق کام کر رہے تھے اور بہت سے ہندو کو مسلمان کر چکے تھے اور مسلمانوں کی تعداد ہندو کے تقریباً برابر تھی تو پھر آخر کیا وجہ تھی دو قومی نظریہ پیش کرنے کی کیا یہ بہت بڑی غلطی تھی پاکستان بنانا یہ سوچنے کی بات ہے اور بہت زیادہ غور طلب بات ہے کیوں آخر بنایا گیا پاکستان کو اگر پاکستان کو بنایا ہی گیا ہے تو کیوں تمام کے طرح مسلمان پاکستان میں نہیں آئے جبکہ جب پاکستان بنایا گیا صرف سترہ کروڑ مسلمان پاکستان میں آئے اور باقی پینتیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تو پھر ایسی کیا ضرورت تھی ایسے پاکستان کی جب مسلمانوں کو بانڈ دیا گیا مسلمانوں کی پاور کو الگ الگ کر دیا گیا ڈیوائڈ کر دیا گیا اور ستر سالوں میں جب پاکستان بنا تو پاکستان کسی بھی ملک کے کسی بھی اسلامی ملک کی مدد نہیں کر سکا کسی بھی کافر ملک کے خلاف بات نہیں کر سکا یہاں تک کہ اپنی جو اس کا حصہ تھا جمہ کشمیر اس کو آزاد نہیں کرا سکا ستر سالوں میں کیا یہ ایک بہت بڑی سازش نہیں تھی کہ مسلمانوں کو جہاد سے دور کر دیا جائے ان کو بار دیا جائے جبکہ نظر آ رہا تھا سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد کہ اگر خلافت کا اعلان ہوتا ہے تو ہندوستان میں جو مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک حکومت کی اگر وہ دوبارہ پاور میں آ سکتے ہیں تو وہاں پر خلافت کا اعلان ہو سکتا ہے کیونکہ مسلمان بھی زیادہ ہیں اور آس پاس کے بہت سے ملک بھی مسلمان ہیں افغانستان، کازکستان، تازکستان اس طرح کے کافی ملک جب پاکستان بنا تو صرف سترہ کروڑ مسلمان پاکستان میں آئے اور باقی رہ گئے ہندوستان میں اگر وہ سارے اکٹھے ہوتے تو مسلمانوں کی پاور زیادہ ہونی تھی انگریزوں سے ازادی حاصل کرنے کے بعد مسلمان دوبارہ پاور میں آ سکتے تھے اور ایک ہزار دو ہزار یا تین ہزار سال تک اور حکومت کر سکتے تھے ہندوستان پر اور جبکہ ایک ہزار سال تک حکومت کرنے کے باوجود کوئی بھی ہندو نے بڑا انگامہ نہیں کیا کیونکہ مسلمان انصاف کے ساتھ حکومت کر رہے تھے اگر مسلمان انصاف کے ساتھ حکومت نہ کرتے اور ہندووں کو ان کے حق نہ دیتے تو وہ اس وقت بھی کھڑے ہوتے ازادی کے لیے جبکہ انگریزوں نے صرف دو سو سال حکومت کی اور ہندو کھڑے ہو گئے کہ ہمیں ازادی چاہیے انگریزوں سے کیونکہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت نہیں کر رہے تھے مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک حکومت کی اور ہندوستان میں بہت سی اچیومنٹ کی بہت سی تعمیراتی کام کیے بہت سی ایسے چیزیں لے کے آئے جو ہندووں کو نظر آ رہی تھی کہ بہت بہتر ہیں اور آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں جو مسلمان لے کر آئے اور ہندوستان کو ایٹمی پاور بنانے والے بھی مسلمان ہیں تو پھر آخر کیوں مسلمانوں نے جو ہمارے اس وقت کے لیڈران تھے کیوں دو قومی نظریہ پیش کیا جس کا کوئی تک بھی نہیں بنتا تھا جبکہ مسلمان وہاں پر ہی رہے عرصے سے رہے وہیں پر کھا پی رہے تھے وہیں پر رہ رہے تھے اور اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے تھے اور دوسرے ہندو کو بھی مسلمان کر رہے تھے اگر مسلمان پاور میں ہوتے تو آج شاید کچھ اور نظریہ ہوتا ہندوستان میں ہندووں کی تعداد نہیں پتا کہ کتنی ہوتی اور مسلمان کتنے زیادہ ہندو مسلمان ہو چکے ہوتے اب تک اگر یہ پاکستان نہ بنتا آپ آزاد کشمیر لگا لیں اور مکمل جو ہندوستان مسلمان ہے وہ لگا لیں بنگلہ دیش کی عبادی لگا لیں اور مسلمان پاکستان کی عبادی لگا لیں اور اس کو جوڑے اور دیکھیں کہ ہندووں کی تعداد کتنی اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے غور کریں کیا پاکستان کو بنانا مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا تھا میرے خیال میں تو یہی تھا پاکستان کو بنانے کے لیے ایک ایسی جماعت کو لانچ کیا گیا کہ جو بظاہر تو مسلمانوں کے حق میں نظر آتی تھی لیکن وہ مسلمانوں کے بلکل بھی حق میں نہیں تھی وہ کافروں کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی کیونکہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے اسلام سے ہم کوسوں دور چلے گئے ہیں جہاد سے ہم کوسوں دور چلے گئے ہیں کتنے ملکوں پر پاکستان بننے کے بعد حملہ ہوا اور ہم کیا کر سکے ہیں فلسطین پر افغانستان پر ایران پر اراق پر شام پر لیبیا پر لبنان پر کتنے ملکوں پر ہی کیا کچھ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور یہ پاکستان جو ایٹمی پاور ہے کچھ بھی نہیں کر سکا سب سے بڑی بات یہ اپنے حصے کو نہیں بچا سکا آزاد کشمیر کو آج تک ذرا سوچئے اور خود کو اس قابل بنائیے کہ اسلام کے لیے ہم کچھ کر سکے نہ کہ پاکستان کے لیے ایسے پاکستان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اب کوشش کریں گے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو افغانستان کے مسلمانوں کو اکٹھا کریں اور ایک ملک بنائیں اور پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کریں یہ ہی اسلام کے لیے بہتر ہے پھر آپ سوچ کے بتائیے کیا بہتر ہے اگر یہ نہیں بہتر اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بنانا چاہیے تھا کیوں بنانا چاہیے تھا یہ ضرور بتائیے گا جبکہ مسلمانیں ایک ہزار سال تک وہاں پر حکومت کر چکے ہیں اور کم تعداد ہونے کے باوجود حکومت کر چکے ہیں تو پھر اب کیا بزدلی آگئی تھی مسلمانوں میں کہ انہیں اپنا امن کے لیے پاکستان کو لینا پڑا جہاد کو چھوڑنا پڑا السلام علیکم ضرور سوچنا